بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح ہم کسی نہ کسی نئے موظم پر بحث کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سکانے کی کوشش کرتے ہیں آج بڑے دنوں کے بعد مجھے ایک خاتونوں کا فون آیا اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ خان سے مجھے یہ بتائیں کہ منگل ہے تو میں منگل کا صدقہ دیا کروں مطلب یعنی کہ دنوں کا صدقہ تو میں نے کہا جی دنوں کا صدقہ کیا مراد ہے اس سے اور جی ایک ہماری اسٹالوجر ہیں لاہور کے تو وہ مجھے کہہ رہے تھی کہ آپ ایسے کریں کہ منگل کے دن کا صدقہ دیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا منگل کے دن کا بھی کوئی صدقہ ہوتا ہے میں نے تو یہ زندگی میں فرینکلی پہلی تفہی سنا ہے کہ دن کا بھی صدقہ ہوتا ہے ساری زندگی ہمیں اسٹالوجی کرتے رہے ہیں تو مجھے تو بات یہ سمجھ نہیں آتی میں نے محترمہ سے کہا تو میں نے کہا جی ہاں میں نے یہ سنا ضرور تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ستاروں کی پوجہ کرتے تھے سابی آپ نے نام سنا ہوگا سابی قبیلہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو حضرت شیس سے منصوب کیا جاتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں وہ چاند کے مہینے کو بھی مانتے تھے ان کی تواریف میں وہ روزے بھی رکھتے تھے لیکن ان میں قبیلوں میں کچھ گروہ تھے جن میں سے ایک مشہور قبیلہ ہمیر سورج کی پوجہ کرتا تھا قبیلہ اسد مرکری کی پوجہ کرتا تھا قبیلہ لحم و جزام جوپیٹر کی پوجہ کرتا تھا تو یہ تو میں نے سنایا کہ ہاں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیاروں کی پوجہ کرتے تھے تو یہ تو زمانہ قدیم ہے اس کی بات ہے تو آج کل تو لوگ سیاروں کی پوجہ نہیں کرتے لیکن یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں پر لوگ پاکستانی لوگ لیکن انڈین اسٹرالوجی کرتے ہیں وہ انڈین اسٹرالوجی سے اس حد تک فسے پڑے ہیں پرواوت ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ذہنی طور پر اتنے اُت کے گرفت میں آ چکے ہیں انڈین اسٹرالوجی کے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے کر کیا رہے ہیں اب غور سے سنیئے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج دے سکتی ہے اگر آپ کے ذہن میں کہیں بھی یہ باتیں ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈیز ہیں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ونسڈے، تھرزڈے، فرائیڈ، سیٹڈیز یہ ساری کے ساری کسی نہ کسی طریقے سے انڈینز نے اپنے لارڈ کے ساتھ منسلک کی ہوئے جیسے سورج سورج اگر ہے تو سورج اتوار کا لارڈ ہے انڈین اسٹرالوجی میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا سن کسی بھی طریقے سے ویک ہو اور خصوصاً پہلے پچھوے نو میں گیار میں گھر کا لارڈ بنے اور خصوصاً گیار میں گھر کا لارڈ بنے تو سن کی ڈونیشنز آپ نے دینی ہے سن کو یعنی کہ سورج دیوتا کو منانے کے لیے اور ایسے مندر میں جائیں جہاں پر رام کی پوجہ ہو کیونکہ سورج ہے وہ رام کو ڈیل کرتا ہے یعنی کہ رام جو ہے ان کا بھگوان ہے وہ سورج کو ڈیل کرتا ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ جو سورج کا صدقہ ہے کیا یہ مسلمان کو دینا چاہیے آپ مجھے یہ بات سوچیں سمجھیں اپنے اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو آپ صدقے بتا رہے ہیں ان کا تعلق رام کو پرسند کرنے سے ہے خوش کرنے سے ہے یا آپ مسلمان ہوتے ہوئے انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اگر فرض کر رہے ہیں کہ کسی کا مون افلکٹڈ ہے زائچہ میں انڈینز کہتے ہیں تو کرشن بھگوان جو ہے منڈے والے دن مونڈے ان کی پوجہ کی جائے آپ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ اسی طرح اگر مرکری افلکٹڈ کسی کا نارائن کی پوجہ کی جائے مارس اگر افلکٹڈ ہے تو کرشن مارس اگر کسی کا افلکٹڈ ہے تو ہنومان یا گنیش کی پوجہ کی جائے اگر کسی کا وینس ہے تو لکشمی کی پوجہ کی جائے اگر کسی کا جوپٹر ہے تو بھرمہ کی پوجہ کی جائے اور اگر کسی کا سیٹن ہے جس میں کہتے ہیں شیو مہراج اس کی پوجہ کی جائے اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں مسلمان لوگ اسٹرولوجی کرتے ہیں اور انڈین اسٹرولوجی کرتے ہیں وہ اس دن کی پوجہ کر کے یا اس دن کی ڈونیشن دے کر کسی خوش کر رہے ہیں کیا ان جو دیوتا ہیں جو ان بھگوان ہیں جو جس میں نے آپ کا پہلے بتایا رام ہے کرشن ہے گنیش ہے ہنومان ہے لکشمی ہے بھرمہ پتر ہے بھشنو ہے اور اس بات شیف ہے کیا ان کی پوجہ کر رہے ہیں جو ان کی پوجہ کروانا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں اسٹرولوجی ایک لینگویج ہے ایک لینگویج میں کوئی آدمی کس طرح کسی کی پوجہ کر کے وہ دن بہتر کر سکتا ہے یہ جو آپ کے دماغ میں انڈین کونسپٹ اتنے گھسگے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا اپنا پیسہ بنانے کے لیے یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے صدقہ دیں میں یہ کر دوں گا سنڈے ٹھیک کر دوں گا منڈے ٹھیک کر دوں گا آپ کا منگل ٹھیک ہے میں ٹھیک کر دوں گا یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے مطلب آپ کون ہیں کیا ہے سیعت ہے آپ کی کہ آپ خود سے دن میں یا وہ سیارے جو بائے برث پرینٹی کنڈیشن ویک آپ ان کی ٹھیک کرنے کوشش کر سکیں مجھے بہت سارے فون آتے ہیں آج بھی ایک عورت کا فون آیا تھا جی کہ میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے تو اس شادی کو کسی طریقے سے یعنی کہ ٹالا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے کوئی ایسا عمل بتائیں میں نے سمپل یہ بات کہ اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے اسلام میں اللہ میاں واضح طور پر صاف کہتا ہے کہ میں تمہارا مختار ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب مجھے اسٹرالوجی کرنے میں کوئی فرج نہیں ہے مگر آپ اسٹرالوجی کرتے کرتے آدھے ہندو بن جائیں اور لوگوں کو اس راہ پر لگا دیں کہ وہ ہندوانا طرز انداز کو اپنا لیں کیا یہ ٹھیک ہے اسلام میں صرف دو طریقے ہیں زندگی ٹھیک کرنے کے لیے ایک صرف اللہ سے ڈائریکٹلی دعا اور اپنے غلطیوں کی معافی ماننی مانگی جائے یا وہ پریشانیاں جو آپ کو ہیں ان پریشانیاں کے لیے آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقات دیں اللہ کی راہ میں سن مرکری مون مارس جوپٹر وینس سیٹن ان کے لیے نہیں یہ سیاری ہیں یہ اللہ کی بنائے ہوئے ہیں جو ہم صدقہ یا خیرات کرتے ہیں وہ اللہ کی لیے ہوتی ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی تو میں یہ ان لوگوں سے پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی تیرے سے ہم سیاروں کو ڈونیشن دے کر سن ڈے من ڈے ٹیوز ڈے وین ڈے ٹھس ڈے فرائی ڈے ٹھیک کر لیں گے اس سے بڑی جہالت کی بات کوئی نہیں ہے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے رمضان کا مہینہ ہے کچھ تھوڑی سی مندہ خیال کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں آپ عوام کو لوگوں کو کس طرف لگا رہے ہیں میں تو اس بات پہ بار بار سوچتا ہوں کہ آپ اسٹرولوجی کریں ضرور کریں مگر یہ آپ کے پاس کونسی ایسی پاور ہے کوئی ایسی گیجٹری ہے کوئی ایسی گیجٹس ہیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ پلینٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ تمہیں ضرور ہر حال میں ضرور فاقاکشی جان و مال کے نقصانات اور آمنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا اب یہاں پر جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس بات پر تھوڑا سا سن لیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھ جائے کہ جب اللہ آپ پر مشکل ڈالتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے کہ یہ آپ پر اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے اگر تو اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہے تو اس سے بہتر آدمی دنیا میں کوئی ہوئی نہیں سکتا جیسے اگر اللہ کسی ایک آدمی کے آزمائش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر اس آدمی پر ہے اور اگر اللہ کی نظر آپ پر ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اپنی آزمائش آپ پر ڈال کر آپ کو آزما رہا ہے اور آپ اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی نظر آپ پر ہے پکڑ پکڑ میں کیا فرق ہے جب آپ برے دنوں میں ٹف ٹائم پر اللہ کی اگینسٹ ہو جائیں باتیں کرنے لگیں مذہب سے ہٹ جائیں کوئی ایسی تہمات میں پڑ جائیں جس طرح یہ ساری ہے کہ میں سن ٹھیک کر لو میں مرکری ٹھیک کر لو ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگ پڑیں تو یہ پکڑ ہے آزمائش اللہ کی رحمت ہے اور پکڑ اللہ کا عذاب ہے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے اسٹرولوجیر برادرز کو کہ اللہ کے واسطے اسٹرولوجی ضرور کریں سمجھیں لوگوں کو رسک کے لیے یا جو بھی آپ دعائیں باقی دیتے ہیں دیں آپ کو صدقات کرنے تو آپ صدقات ہندوانہ صدقات نہ کریں پلانٹس کو خوش کرنے کے صدقات نہ کریں جیسے کہا جاتا ہے جس سن اگر کسی کا سن افلکٹڈ ہے تو آپ ایسے کریں کہ گڑ ہے اس کا صدقات دے دیں جو اس کا سرسو کا تیل ہے اس کا سر کا دے دیں اگر مون خراب ہے تو دودھ دے دیں یہ کس کو دینا ہے آپ نے یعنی کہ یہ جا کر ان کے مندروں کے اوپر جو ہیں شنی مہاراجوں ان کے اوپر چڑھائیں اسلام میں اسلام کو اسلامی رہنے دیں اور کوشش یہ کریں کہ اسٹرولوجی ضرور کریں اپنی فیلیں جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ اس سے کریں مگر لوگوں کو اس طرح سر عام اسلام سے دور نہ کریں اور اپنے آپ کو کوئی نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا کوئی ایسی چیز ظاہر نہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کوئی سپر نیچرل ہیں سپر ہیومن ہیں کہ آپ جا کر پلینٹری کنڈیشن ٹھیک کر دیں گے یہ جو سار ستی ہے یہ جو نگینے ہیں یہ جیمز ہیں ان ساروں سے جو جو ساری چیزیں منصوب آپ کرتے ہیں ان سے تقدیر ٹھیک نہیں ہوتی ہے تقدیر اللہ کا حکم ہے جو ہونا وہ ہو کر رہے گا اس لئے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی تم پر اور تمہارے نفس پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلی ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان کام ہے سورہ حدیث آت نمبر 22 تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسٹرولوجی ضرور کریں لیکن یہ جو دنوں کے صدقیں ہیں منگل کا دن آپ پر بہت بھاری ہے آپ جا کر ہنمان کو یا گنیش کو جا کر آپ اس کے عبادت کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا ان تمام لوگوں سے ہاتھ باندھ کر اس طرح ریکویسٹ ہے جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ایسی صدقیں ان سے سنکا آتے ہیں جس سے انسان بلکہ اسلام سے دور ہو کر اور دور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ہے تو کوشش کریں کہ صرف اللہ صرف اللہ نے آپ کے ہر مشکل حل کرنی ہے اس سے دعا کرنی ہے آپ نے سولے کریم کا واسطہ ڈالیں وسیلہ بنائیں زندگی کو آگے چڑھائیں لیکن ان کے کہنوں پر بلکل نہ چڑھیں یہ آپ کو بین کیونکہ انہوں نے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے انڈین اسٹرولوجی سیکھئے تو جو انڈین کے لاؤز ہیں وہ ان کو پورے کرنے بہت ضروری ہیں اگر یہ ان کو پورے کرنے ضروری ہیں تو یہ پھر انڈین یا ہندوانو مذہب کیوں اختیار نہیں کرتے اس میں کریں جا کے جمبرزی کرتے رہے سو ان سے بچیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح اپنے کمنٹ سامنے بیجیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات